اسلام علیکم فرنٹس آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح جو ہے اس کی بیسک کنفیگریشن کر کے تو اس پر آپ ویڈیو اپلوڈز کرنا شروع کر سکتے ہیں جو یوٹیوب چینل کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ نے سٹیپ 1 جو لینا ہے جو ہے وہ اپنا ایڈنٹیفائی کر لینا ہے کہ کس چینل کو جو ہے وہ کس فیلڈ میں جو ہے یا کس پروفیشن میں آپ نے چینل جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے سٹیپ 2 پہ اپنے چینل کا نام جو ہے وہ آپ نے اپنی مائنسیٹ میں بنا لینا ہے سٹیپ 3 پہ جو ہے وہ اس کی جو پکچرز ہوگی پروفیل پکچرز جو چینل پہ لگے گی وہ یعنی لوگو اس کا یا اس پہ جو اس کی بیگراؤنڈ پکچرز ہے وہ اب آؤوٹ پیج میں لکھنا بتاؤں گا اور اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے جو بھی یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اس کو کس طرح ویریفی کیا جاتا ہے یوٹیوب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کا کیا مقصد ہے یوٹیوب کے اکاؤنٹ آپ ویریفائی کریں گے تو لینٹھی ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کرنی ہی جو ہے وہ اس کے بعد سے ویلے بل ہوں گی یہاں آپ کو کسٹم تھم نیلز جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اور اس کو کسٹم تھم نیلز کس طرح جو ہے وہ لگاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ چینل بنانے سے لے کے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ باؤٹ پیج کس طرح ایڈ کرتے ہیں لوگ وغیرہ کس طرح ایڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں لوگ کرنے لگی یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب اپنے فرسٹ آف والا آپ کے پاس ایک گوگل کی جو ہے نا وہ آئیڈی ہونی چاہیے گوگل کی جی میل آئیڈی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو جی میل آئیڈی جو ہے وہ آپ اس جی میل آئیڈی سے یوٹیوب میں سائن ان ہو جانا ہے آپ نے سائن ان ہونے کے بعد جو ہے آپ نے یور چینل پر آ جانا ہے ان کے ساپ کا چینل بنا ہوا ہے آپ نے پہلے بنائی یا نہیں بنایا آپ نے یوٹیوب میں لگن ہونے یور چینل پر آپ نے آ جانا ہے تو یور چینل میں آپ کے جو ہے وہ نام آ جائے گا if you want to have another name تو آپ ادھر سے اس کو کسٹیمائز چینل میں جوا کے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں پلی لیسٹ بٹن نظر آ رہا ہے چینلز ہے ڈسکیشن ہے اس میں ابھی یہ بیسک سی میں نے انفرمیشن کی ہے ایڈ تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو کہ کس طرح ہم نے ایڈ کرنا ہے کسٹیمائز چینل پر آپ نے کلک کر گیا اس میں آ جانا ہے کسٹیمائز چینل میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہون پہ آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ریسنٹ نارملی اس کی جو ریسنٹ اپلوڈ آپ کریں گے تو وہ آپ کو ہون کے بٹن پہ نظر آ جائیں گے یا آپ آب آوڈ پیج میں آ جائیں آب آوڈ میں آئیں گے تو یہ ادھر بیسک اپنے جو ہے پینسل آئیکن پہ کلک کر کے تو ادھر اپنے لوگوں کو بتا دینا یعنی اپنے جو آپ کی یوٹیو پہ آڈینس ہوگی کہ دیس چینل is for what about وہ بتا دینا آپ کیا کریں گے جو بھی اب بیسک انٹرڈکشن ہے وہ آپ نے اپنے آڈینس کو دینا ہے بیسک ڈسکرپشن میں about میں آ کے تو آپ نے بیسک ڈسکرپشن جو ہے وہ کلک دینا ہے تو اس میں آپ نے done کا بٹن جو ہے وہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پکچرز پہ آ کے تو آپ نے ادھر اس کو ایڈٹ پہ کلک کر دینا ہے ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ پروفائل کے پیج پہ لے جائے گا اکاؤنٹ پیچ پہ لے جائے گا تو وہ آپ ادھر سے جو ہے ریموو کرنی ہے چینج کرنی ہے تو آپ ادھر سے اس کو پکچرز کو کسی بھی پکچرز کو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کی بیسک پکچر آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں وہ کون سی ہے یہ میں جی اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ میری پکچر اپلوڈ ہوگی سیٹ پروفائل پکچر پہ کلک کر دینا تو وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ کچھ بھی ڈیٹیل جو اپنی مرزید اور مزید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چینل کی جو ہے وہ ایڈ چینل آرٹ اس پہ بیک گرونڈ آپ نے دینی ہے کور فوٹو لگانی ہے یہ اس کا رکمنڈی سائز ہے اس سائز میں آپ نے جو ہے سائز کی ریزولیشن میں پکچر جو ہے وہ رکھ کے تو وہ آپ نے جو ہے اس کو کر دینی ہے تو اس ان سٹیپس میں آپ کا جو ہے وہ یوٹیب چینل جو ہے وہ اپنا سٹارٹ ہو چکے تو آپ اب اس پہ کوئی بھی اپنی مرزی کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے جو یہ جو کائمرے کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ اڈیشن کا سائن بنا ہوئے جو ہے اپلوڈ ویڈیو اور گو لائیو جانا چاہ رہے ہیں اپنی کوئی فنکشن ہوگی رہا ہے جو اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اپلوڈ ویڈیو پہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد سیلیکٹ فائل آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے اس کو بروز کروا دینا آپ نے بروز کرنے کے بعد یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر ٹائٹل دے دینا ہے کہ what you want a title for your ویڈیو ان یوٹیو کے کس طرح کون سا ٹائٹل جو ہے وہ آپ ویڈیو کا دیں گے تو لوگ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بروز کر سکیں ادھر آپ نے وہ دے دینا ہے ڈسکرپشن میں آپ نے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کی جتنی زیادہ ڈسکرپشن آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے ادھر یہ میں فار اگزمپل لکھ رہا ہوں ادھر آپ نے لکھ دینی ہے زیادہ سے زیادہ ڈسکرپشن لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے آرڈینس کو جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے پتا چل جائے گا کہ یہ دیس منٹ کی ویڈیو ہے پندرہ منٹ کی ویڈیو ہے تو اس میں کیا ہے یہ آپ دیکھیں اپلوڈ تھم نیلز ابھی جو ہے وہ اینیبل نہیں ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹ ابھی میں نے ویریفائی نہیں کیا ہوا تو اس کا اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ابھی ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح آپ پھر جو ہے یہ کر سکتے ہیں تو آئے میں آپ کو اکاؤنٹ کا جو ہے وہ جو ہے اس کی ویریفکیشن جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح ویریفائی ہونے تاکہ آپ کر سکیں پھر اس کی یہ اس کی سیٹنگ جو ہے کریٹر سٹوڈیو میں ابھی دیکھتا ہوں کیونکہ یہ کافی دیر کے بعد میں بھی چیک کر رہا ہوں اس کی ابھی اپڈیٹ ہویا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ آپشن اس کا نظر نہیں آیا رہا ہے کنیکٹیڈ اکاؤنٹ بیلنگ اینڈ پیمیٹس میں جو ہے ایڈوان سٹنگز میں دیکھتے ہیں لون بہوڈ موڈا چینلیٹ اس میں بھی نہیں ہے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹنگز چینل سٹیٹیس اینڈ فیچرز میں آپ نے آنا ہے یہ چاہے تو آپ یہ چینل میں سے آجیں اس کے بعد آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے سیٹنگز پر ویو سٹیٹیس اینڈ فیچر یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ویریفائی کا بٹن آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یہ آپ نے کوئی سا بھی نمبر ادھر جو بھی آپ کا ہے میں کیونکہ یہ ویڈیو پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ پاکستان آ رہا ہے اس میں آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہی ہوں تو وہ آپ اکاؤنٹ ویریفائی کریں گے تو دین آپ کے سامنے جو ہم لوگ اپلوڈ ویڈیو میں کر رہے تھے جو کسٹم تھے نیلز جو ایڈ نہیں تھی ہو رہی تو وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا فرس ویڈیو میں کیونکہ وہ اکاؤنٹ آپ ویریفائی کریں گے تو دین جو ہے وہ آپ کے ہاں آپ کے چاہم تھم نیلز جو ہے وہ آ personnel کردے گا آرویس یہ آپ کی ویڈیو سے جو بھی قسم تھم نیلز ہوں گے وہ رہا لے گا ادھر سے آپ نے پرائیوئیسی میں بتا دن ہے اس میں فار ادھر کیڈز اور ناڈ تو وہ آپ نے لگا دینے ہیں نیچے آپ نے سب سے امپارٹنٹ جو سٹپ ہوگا جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوگا آپ نے جو ہے وہ کیر کرنی ہے یہ لازمی آپ نے آپشن جو ہے وہ دیکھنا ہے مورا آپشن میں جا کے جو ٹیگز آپ نے لگا دینے ہیں ٹیگز کیا ہوتے ہیں ہیش ٹیگز کیا ہوتے ہیں یہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں جوانا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ٹیگز کیا ہوتے ہیں ریکومنڈی ٹیگز جو ہے وہ یہ بتا رہے آپ کو کیونکہ میں نے ایک آئیٹ کی ایڈ آن تو اس وجہ سے میں یہ بتا رہے ہیں تو یہ آپ نے ادھر اس کے ڈیزائرڈ ٹیگز لگا دینے ہیں بیسی کی ٹیگز کے مطلق آپ دیکھ لیں تو ٹیگز جو ہے وہ جس طرح آپ کسی گارمنٹس کی دکان میں جاتے ہیں یا گارمنٹس کے سٹور پہ جاتے ہیں تو ادھر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیگز جو ہے وہ سیل پرسن سکین کرتا ہے تو وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل جو نا وہ بتا دے تو just like the same thing آپ ٹیگز جو ہے نا وہ لازمی آپ نے لگانے ہیں ہیش ٹیگز جو ہیں وہ آپ نے ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی ہیش ٹیگز یہ لکھ کے آپ یہ ہیش ٹیگز ہوں گے یہ بھی آپ نے ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن لکھے اس کے نیچے جو نا وہ لازمی آپ نے ایڈ کر دینے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے میں کہتا ہوں جی یس ایٹس میڈ فار کیڈز تو وہ نیکسٹ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ کر دینا ہے یہ آپ کو پبلشنگ کے حوالے سے جو ہے نا یہ تین آپشن آپ کو دیتا ہے پرائیوٹ جو ہے نا وہ کریں گے تو یہ وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جن کو آپ چوز کریں گے جو بھی آپ کے کانٹ ایکشٹرپشن موڈیفائیڈ لسٹ آو آڈینس جو ہے نا وہ پرائیوٹ ہوگی انلیسٹڈ میں آپ جن کو بھی ویڈیو لنک دیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ نے کوئی کورسز وغیرہ شروع کیا ہے یوٹیوب پہ تو آپ نہیں چاہتے کہ لوگ وہ فری دیکھ سکیں آپ نے کچھ ویڈیوز رکھی ہوئے جن کے آپ پیسے چارج کرنا چاہ رہے ہیں تو یو کن سلیکٹ ڈیٹ اپشن فار ڈوز ویڈیوز تو ان کو انلیسٹڈ کر کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں پبلکلی ایوریون کین واش تو آپ ادھر پبلکلی کر کے تو اس کو جو ہے ان کے سابر اچڈیول کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ پبلش پہ پلک کر دیں گے تو یوٹیوب کیا کرے گا اس ویڈیو کو خود ہی پراسس کر کے جو ہے اگر تو ان کے ساب کی ویڈیو کو فارمیٹ کو لو 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 فارمیٹ پہ ویڈیو ریزولیشن پہ ہے تو وہ خود ہی اس پہ اچڈی وغیرہ پہ جو ہے وہ شفٹ کر کے تو وہ آپ کو جو ہے کر دے گا تو یہ آپ نے اپنا یہ پراسس کو فالو کرتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ بنانے تو اگر ان کے اس کو یا آپ کو کوئی اس میں ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے کچھ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمیٹ میں لازمی بتائیے گے اس ویڈیو کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور مزید سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ